نمازکار آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارا یہ ایکزٹ بول ایک کروڑ کے سیمپل سائز کے ساتھ سکرین دیکھئے ابھی تک ہم نے آپ کو بتایا دلی میں ساتوں بی جے پی کی لیکن راجستان میں بی جے پی کو انیس نقصان ہوا ہے انڈیا کو پانچ اور ادرز انڈیا الائنس کو پانچ اور ادرز کو ایک یہ آکڑا ہے اوپر دیکھئے ستر انڈیا انڈیا پچتر اور ادرز سولہ یہ اس وقت کی تصویر آ رہی ہے لیکن اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں مدھیا پردیش کی مدھیا پردیش کا ایکزٹ پول ووٹ پرتشت آپ کے سامنے اب کل سیٹ 29 انڈیا 67.54% انڈیا 24.93 ادرز جو ہے 7.53% میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں یہاں پر انڈیا کو 67.54% انڈیا کو 24.93 ادرز کو 7.53 یہاں تو دیکھئے ووٹ پرتشت آپ کے سامنے آ چکا ہے اب سیٹوں میں کس طرح سے پریورتت ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیجے مدھیا پردیش کی تصویر کیا اُبھر کر سامنے آ رہی ہے یہ بڑا سوال کی کیا جتنی سیٹیں پشتی بار جیتی تھی وہ سبام سیٹیں ایک بار پھر بی جیت رہی ہے یا نہیں کیا کوئی نقصان ہوا ہے یا نہیں تو دیکھئے تصویر یہ ہے بلکل وہی تصویر جو پہلے تھی 2019 میں 39 سیٹیں 39 کی 39 سیٹیں انڈیا کے کھاتے میں جا رہی ہے اور کسی اور کو کچھ نہیں مل رہا ہے یعنی انڈیا کے کھاتے میں کچھ نہیں ہے 39 کی 39 سیٹیں انڈیا کو یعنی بی جی پی کو مل رہی ہے تو مدھیا پردیش میں جس کے تصحالات بنے ہوئے ہیں راجستان میں ہم نے دیکھا کہ وہاں کچھ تصویر بدلی ہے لیکن مدھیا پردیش میں ایسا نہیں ہوا ہے تو دیکھئے مدھیا پردیش میں ہم آپ کو اس کا سیٹ بریک اپ کیا دکھائیں کیا کس کو کیا ملنے والا ہے کیونکہ سب کی سب سیٹیں 39 کی 39 سیٹیں انڈیا کو یعنی بی جی پی کو ملی ہیں اور بی جی پی کو اس میں کوئی فائدہ کوئی نقصان ایک سیٹ کا فائدہ ہو رہا ہے معاف کیجے گا جی ہاں ایک سیٹ انہوں نے نہیں جیتی تھی اور اس بار چندوارا کی سیٹ بھی وہ جیت رہے ہیں چندوارا کانگرس پارٹی کے پاس ایک سیٹ تھی لیکن اس بار اس کے لیے بھی بی جی پی نے پورا دمخم لگایا تھا اور آخر کار وہ سیٹ بھی جیت رہی ہے بی جی پی یعنی 39 کی 39 سیٹیں اب بی جی پی کو مدھر پردیش میں مل رہی ہیں ایک سیٹ کا فائدہ چندوارا کی سیٹ بھی ان کے خاتے میں مدھر پردیش میں بی جی پی کلین سویپ کر سکتی ہے ایگزٹ پول کے مطابق بی جی پی کاملناتھ کے گڑھ میں بھی ستیند لگا سکتی ہے یعنی چلوارا کی سیٹ بھی وہ جیت رہی ہے اور سمیرا اسی کے ساتھ اوپر جو ایگزٹ پول کا بیگ پکچر ہے وہ دیکھیں اب آپ اوپر کی جو بڑی تصویر ہے وہ بدل چکی ہے پوری طریقے سے کیونکہ یہاں پر 99 ڈی اے 100 کے نزدیک آرہ ایگزٹ پول میں انڈیا 75 پہ سٹک کر گیا ہے اور ادھر 16 پر ہے اب یہ ہمارے سامنے تصویر آ رہی ہے سینے میں چلوں گا جائش انکر جی ہمارے ساتھ نے سر پہلے شیفراج شیفراج نے کیا کہا یہ وہ دیکھ لیتے پہلے سر ایک بار پھر سے ڈی اے کی اور بی جے پی کی پرچند بہومت سے سرکار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ تو سونس چتھ تھا اب کی بار چار سو پار ہی ہوگا آپ دیکھئے گا پرینام تیہ ہے جنتہ کا سردھا اور وشواس نریندر موڈی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ڈی اے کے ساتھ دیش کھلا ہے سر آپ کتنی سیٹیں انمانت کر رہے ہیں کیونکہ 353 پچھلی بار ڈی اے کی تھی 303 بی جے پی تھی اس بار یہ نمبر کتہ بڑھے گا اس بار اکیلی بی جے پی تین سو ستر اور ڈی اے کے ساتھ چار سو کے پار جائیں گے مدھر پردیش کی 29 کی 29 سیٹیں ہم جیتیں گے لیکن دیکھیں مدھر پردیش میں آپ بڑی بات ہے کہ کلین سویپ ہو رہی ہے اس لیے کیونکہ ایک سیٹ جو گھر تھی کملنات جی کا وہاں پر بھی اگر بی جے پی جیت رہی ہے لیکن راجستان میں نقصان ہوا ہے سیدھے جائشنکر جی آپ کا ٹک راجستان کا لگ بھگ صحیح آقلن لگ رہا ہم نےوں کا بھی آقلن تھا کہ ساتھ آٹھ سیٹیں لوج کر سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور مدھر پردیش کا لیکن بھروسان بسواس نہیں ہو رہا ہے لیکن جس طرح سے بیران سوہ کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے پرفام کیا تھا وہاں پر اس کو دیکھتے ہوئے یہ بہت آرسر جنک نہیں لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ کافی ہو سکتا اس طرح کا کیونکہ مدھر پردیش ان کا سب سے مجبوط بیشن رہا ہے ابھی بھی رہا ہے اور بس اتنا ہی تھا کہ جسے لگ رہا تھا کہ نکول نات ساتھ اپنی سیٹ بچا لیں جائیں یا دیکھ بیجر سنگھ راجگر کو جیت لیں یا دو تین سیٹیں گوالیر بھنڈ مورینا کے علاقے میں تھی جہاں بتا جا رہا تھا کہ کافی کلوش فائٹ اور بھاجپا کی حالات اتنی اچھی نہیں ہے لیکن جو اگزیٹ پولز کے رجحان بتا رہا ہے وہ لگ بک اسی طرح سے ہیں جیسے بیران سوا کے چنہ ہوئے تھے اسی طرح پہ ہیں جی ہمارے ساتھ کیسی تیاغی جی بھی جوڑ گئے ہیں کیسی تیاغی جی ابھی تک جو تصویر دیکھ رہی ہے اس میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے انڈیا گڑ بندھن حالانکہ کچھ نقصان راجستان میں ہوا ہے دکشن بھارت کی اگر بات کریں اگر ہم اوورال پکچر ابھی تک جو ہم نے ایکزیٹ پول کی تصویر دکھائی ہے تو دکشن بھارت میں بھی بی جی پی کو بڑھت مل رہی ہے انڈیا کو بڑھت مل رہی ہے سیٹوں میں بھی پریورتت ہو رہا ہے ووٹ شیئر بھی بڑھ رہا ہے یعنی آگے کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس طرف جس طرح کا ادیش رکھا تھا اس طرف بڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں دیکھیں لوگ سبھا چناؤں کی 2019 کے جس طرح کا پیٹرن تھا کموں بیش وہی پیٹرن اس بار ہونے کی سمبھاؤنا اس لیے ہے کی کانگریس روڈ یا کانگریس کی پریجنس والے جو پردیش ہیں وہاں پر جب بیجے پی ورسیس کانگریس ہوتا ہے تو میجورٹی آب دا سیٹ جو ہے بیجے پی جیتی ہے آپ ہریانہ چلے جائیے ہیما چلے جائیے چھتیسگڑ چلے جائیے راجستان چلے جائیے مدی پردیش چلے جائیے آپ گجرات چلے جائیے جو جہاں پر سیدھا مقابلہ ان کا ہے وہاں کانگریس پارٹی ہارتی اور جہاں چھتریے دلوں کا جو پولٹیکس سب نیشن نظام ہے پراشت باد کی جو پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ جب کٹھ بندن ہوتا ہے تب وہ فائدے میں رہتے ہیں چیئے اکتر پردیش ہو چیئے مرات نیتا سرد پمار ہو چیئے ڈی ایم کے پلس ہو بگیرہ 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 جی تو جو ڈیزلٹ میں دیکھ رہا ہوں یہ پچھلے چناؤ کی ترج پہ ہی ہیں ایک دو کم جادے لگا لی اب راجستان کا جو آپ نے بتایا پانچ کا میں اس میں چار پانچ شیٹوں پر مقابلہ تھا چار پانچ شیٹوں پر مقابلہ ہم اور ہمارے مطر جیشنکر جی ڈسکس کر رہے سے کئی دن پہلے بھنڈ مرہنہ گوالیر راجوگر اور چندوڑا اور یہ جو نتیجہ آپ کا دکھایا اپنے ایکزیس پول کا یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے مجھے تاجیب نہیں ہوگا لیکن بیہار میں کیا تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سب بیہار میں کیا تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کا آنکڑہ بھی ہم نے رامیلازی کی پارٹی الگ تھی ہم اور بیجے پی ساتھ ساتھ اور پچھلا جو لوگ سب چناؤ تھا اس میں ہم تینوں ساتھ تھے اس بار ہم پھر تینوں ساتھ ہیں 49 سیٹیں ہیں کسنگڑ کی سیٹ کو چھوڑ دیجئے وہاں ایک دو سیٹ آگے پیچھے ہو جائے گی تو وہ ہوگا ہم لوگ یہ مان کے جل چلتے ہیں کہ پیچھلے جیسا ہی نتیجہ اس بار آئے گا ٹھیک ہے ہیمن سر مدھ پردیش اور راجستان دونوں میں اچھی وکٹری ہوئی لیکن راجستان میں بیجے پی کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کے پیچھے کے آپ کیا فیکٹ دیکھتے مجھے لگتا ہے نشان کی اتر بھارت میں کیول راجستان ایسا راجی ہوگا جو بی جی پی کے لئے چندہ کا وشہ ہے کیول سیٹیں کم نہیں ہو رہی ہیں 58 پردیش ووٹ پیشلی بار پائے تھے اب 52 ہو گئے ہیں اور کانگریس 34 سے 36 ہو گئی ہے مجھے ایک جو اس کا بڑا بڑا کارن لگتا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی کا جو سموچ آبیان ہے جو کیمپین ہے جو چناؤ جیتانی کا دائیت تو ہے وہ پردان منتری نرین رمودی کے کندوں پر ہے راجیوں کا نیتی تو کمجور ہوا ہے اور راجستان میں بھی ہی ہوا مہینے پہلے سرکار بنی ہے ایک ایسے مکہ منتری ہیں جن کا کوئی جنہ دار نہیں ہے جن کوئی جانتا نہیں ہے اس کے اس ان کا پر سرمہ اور مہند یوگی آدیت تین آگ جی کے دو ہی مکہ منتری ہیں جو نیتی تمہیں آپ ابیان چلا سکتے رہی بات مردی پردیس کی مردی پردیس کانگریس کے لیے بہت برا نتیجہ ہے کانگریس کا نیتی تو خالی ہو گیا تھا کانگریس کے نیتا سارے چلے گئے تھے مردی پردیس میں صرف دو ہی نیتا بچے تھے کمل نات اور دکویج سنگھ دکویج سنگھ اور کمل نات دونوں کو مردی پردیس کی جنتہ نے چنو میں آپ کے آقلن کے مطابق خارج کیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ نتیجہ نہیں آقلن ہے ایگجیٹ پول کا آقلن ہے یہ بدل بھی سکتے ہیں اور ایگجیٹ پول کی جو سائنس ہے اس کے مطابق تین سے چار فیز دی پلس مائنس ہمیشہ ہوتا رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مدھر پردیس کانگریس کے لیے سب سے برا راج ثابت ہو رہا ہے جو بی جے کو راجستان کے بارے میں ستیٹ لیڈیشپ کے بارے میں سوچنا پڑے گا کیا کانگریس کو مدھر پردیش کے بارے میں سوچنا ہوگا نشت سوچنا پڑے گا کانگریس نے انتکال سے کمالنات کو سوپا ہوا ہے کمالنات کا کوئی جنادار نہیں ہے ان کی وجہ سے جنادار والے بتا سکتے ہیں کہ وہاں بوٹوں کا انتر کتنا پرتیش ہے لیکن مجھے لگتا ہے وہ بہت کم ہوگا سپرا لیکن کیا بڑے مدھے رہے ہیں اس پر بھی بات کریں اور یہ جو نتیجہ اس طرح کم دیکھ رہے ہیں رام کر پال جی یہ تصویر اب بھی دکھ رہی ہے سر طرح سے پریورتت ہو رہے ہیں اور 11 سیٹ 36 گھر کی اس میں کیا تصویر اُبھر کر سامنے آرہی ہے تو سیٹ اب آپ کے سامنے آنے والی ہیں یہ تصویر 36 گھر کی ہم آپ دکھانے والی یہاں پر کس طرح تصویر اُبھرتی دکھائی دے رہی چھتیز گھر کی کل 11 سیٹ وں میں سے 11 کی 11 انڈیا کے کھاتے میں جا رہی ہیں انڈیا گھر بندن کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو یہ تصویر 36 گھر کی مدھے پر کے باد یہاں پر بھی ڈیا کا clean sweep یہ بڑا interesting ہے اگر 36 گھر کی بات کریں تو مدھے پر دیش اور 36 گھر دونوں ایک طریقے سے ڈیا clean sweep ہے اور یہ اپنے آپ میں کانگریس کو سوچنے والی بات ہے کہ آخر کیا ہے house in order کیوں نہیں ہے وہاں پر 36 گھر میں تو اتنی ویک نہیں ہے کانگریس اگر اگر 36 گھر کی بات کی جائے وہاں پر تو سنگھٹن کی لحاظ سے کمزونیاں نہیں ہے جو مدھے آپ دیکھیں سارے آقلن دھرے رہ گئے تھے سب لوگوں نے کہا تا کی بی جی پی کانگریس 36 گھر میں پھر سے سرکار بنائے گی لیکن آدھی واسیوں کے ووٹ سے وہاں پر کانگریس ستہ سے باہر ہوئی اور وہی آدھی واسی اس بار اس صاحب کے انمان میں ریفلیکٹ کر رہے پاٹل جی سوٹ ہمارے ساتھ ہیں کانگریس سے راجی جی نے ہمیں ابھی سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ساید وہ راج بننے کے بعد پہلی بار وہاں نیا ہوا ہے یہ ایک آدھی باسی مکہ منطری کو بنائے گیا راجی جی جو ابھی تک کی جو اینالیسز ہے اس میں یہ ہے آپ نے ابھی جوائن کیا ہے ڈاؤن ساؤت بی جی پی کو گینز ہے کرناٹک میں لوس ہے ڈلی میں کلین سویپ ہے مدھ پردیش میں کلین سویپ ہے چھتیز گھر میں کلین سویپ ہے راجستان میں پانچ سیٹوں کا لوس ہے آپ کا ٹیک اس پر اس میں میرا ٹیک کوئی خاص نہیں ہے کیونکہ جو پہلے چناؤ سے پہلے جو سروی آپ لوگ نے کروایا تھا یہ کم ہو بیش اسی راستے پر جا رہا ہے اور جس طرح کے پردکشن کیے ہیں جو پول سٹرز نے کیے ہیں جیسے پرشاند کشور نے کیے تھے دکشن بھارت میں کچھ گین کرے گی بی جی پی اور تمیل نادو میں اور کیرل میں ایک سیٹ شاید جیت جائے اور ادھر اڑی سا اور پشن بنگال میں گین کرے گی لیکن باقی جگہ پر سیٹے کم ہوگی تو راجستان میں پانچ سیٹے کم ہونا بھارتی جنت پارٹی کے لیے بہت ایک طرح جھٹکا ہے موڈی نے وہاں پر جو پر موڈی ہیں انہوں نے وہاں پر سیدھے سیدھے ہندو مسلمان کی بات کہی تھی وہاں پانچ سیٹے کم ہونا ایک سگنیفکنٹ چیز ہے مدھے پردیش میں اثر نہیں پڑا ہے مدھے پردیش میں ظاہر سی بات مدھے پر چھتیز گڑ میں بھی جو گراؤن لیبل پر جو چرچہ ہوئی ہے بھارتی جنت پارٹی کے جو کارکر تک گراؤن لیبل پر گئے ہیں ان کا اثر پڑا ہے خاص طور پر چھتیز گڑ میں جو سمیدھا اپنا عیسائیت بڑھا رہے ہیں اس کا اثر ہوا ہے آدیواسیوں کو گول بند کرنے میں ان بہت بڑا ہاتھ تھا اس لیے وہاں پر بھی بڑت بھارتی جنت پارٹی کو مل رہی ہے مدھے پردیش میں یہ کتنا قابل یقین ہے اس پر ابھی تھوڑا سوال یا نشان سوال ہو سکتا ہے یہ کانومان ہے یہ ایک 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 بھارت تصویر دکھ رہی ہے اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پر بھی ڈیریکٹ فائٹ میں بی جی پی اور کانگرس وہاں پر کانگرس کہیں سامنے کھڑی پنجاب کا باقی رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ باقی بات بھی ہے مگر کہیں نہ کہیں جو آدمی خود محسوس کر رہا تھا اس سے ایک پول میں تھوڑا مدبید ہونا سوال بھاری شرما جی کچھ کہنا چاہتے شرما جی دیکھ سمیر جی جو ابھی تک آپ نے اگزی پول کے جو انمام دکھا ہے اس سے ایک بات تو اس پسٹ ہے کہ ماننی پردھان منتری نرین موڈی جی کی نیتیو تیسری بار سرکار بننے جاری بھاری محمد کے ساتھ سرکار بننے جاری پر جو دو جا جو بھارتی جانتہ پارٹی کی بڑی اپل درس آئے گا چھوٹے راج جہاں ایک سیٹ ہیں ایسے جو کند ساسیت راج ہیں دین کو چھوڑ دوں بڑے راج کی بات کریں تو ایسا کوئی راج نہیں ہوگا جہاں بھارتی جانتہ پارٹی کا کوئی سانس ایک نائک سانس نہیں کھولا لیکن جو اب آپ رجحان دکھا رہے ہیں کہ پورے جتنے بھی راج ہیں دیش کے ہر جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک نائک ایک دو تین چار سانس جو نشتر طور پہ ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی کیلئے بڑی اپل دی ہوگی اور جتنے بھی آبی آپ دکھا رہے کچھ راج میں اوپر نیچے ہو سکتے لیکن نشتر طور سے جو لکش ہم نے تین کیا تھا ہم اس لکش کو پرابت کرنے والے ہیں گزرات کا راج مطابق بہت مدد کرنے والا ہو گزرات کا exit پول کا vote پرطیشت کیا رہا ہے کل سیٹیں 26 اور vote پرطیشت کیا ہے ہمارے exit پول کے مطابق وہ ہمارے سامنے آنے والا ہے تو دیکھئے ڈی کو 71.59 پرطیشت ووٹ اور 22 پرطیشت ووٹ اور 6 دشنب 4 ایک پرطیشت یہ vote پرسنٹیج گزرات کا almost ویسا ہی ہے جیسا ہم نے اپنین پول میں بتائے تھا massive massive margins وہاں پر دکھائی دے رہے تھے اپنین پول میں اور یہ vote پرسنٹیج بھی بہت massive دکھائی دے رہا تھا گزرات کیا اگر بات کی جائیں آپ یہاں پر آکڑے آپ کے سامنے ہیں شاید آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اس کو سمجھنے کے لیے لیکن یہ دیکھئے clean sweep تیسرا راجے جہاں پر بی جی بھی clean sweep ہے بھلے ہی یہاں پر کچھ statement ایسے آئے ہو جس سے کافی نقصان پہنچنے کی بات کی گئی ہو لیکن clean sweep ہے یہاں پر interestingly یہ پر ہے وہ جگہ سورج جہاں پر بغیر چنا لڑے اپنے آپ جیت ہو گئی تھی 26 کے 26 انڈیا کے بہومت کی چمبک کی بات کریں اوپر دیکھئے آکرا انڈیا کا 136 انڈیا 75 75 پہ اس ٹک کر رہا ہے اور 16 بہومت کا چمبک ہے وہ ہنڈیٹ ہو گیا سورج ہنڈیٹ ہو گیا اور 172 دور ہے سمیرہ اور دیکھئے یہ جو تصویر ہے جس کے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جیسے اتر بھارت میں exit پول دکھانا ہم شروع کریں گے تو پھر کیا تصویر بدلے گی اور وہ بدلتی بھی دکھائی دے رہی ہے انڈیا اب 158 تک پہنچ چکا ہے اور بہومت سے دور ہے صرف 114 سیٹ تو بہومت کے چمبک سے 114 سیٹ ہی دور ہے اور یہ دکھا رہی ہے تصویر کہ کس طرح سے اتر بھارت کے جب آنکڑے سامنے آنے شروع ایک clean سویپ کرنا شروع کیا exit پول کے مطابق چاہے وہ گجرات کی بات کریں مدھا پردیش کی بات کریں چھتیز گھر کی بات کریں تو تصویر پوری طرح سے NDA کے پکش میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو دیکھیں یہ تصویر فیلال 136 سیٹ NDA کو بہومت سے 136 دور اب اگر بات کی جائے گجرات کی تو ایک take میں لینا چاہوں گا یہاں پر ہیمن سر کئی سٹیٹمنٹ آیا اور اپینین پول میں جو نمبر آ رہے تھے مارجنز مائسف مارجنز کی ہر ایک کے بیچ مائنز بھی بڑے تھے ایک سٹیٹمنٹ جس شتری سماج کو لے کر چرچہ ہوئی بہت ساری چیز ہوئی لگتا نہیں کہ مجھے لگتا ہے کوئی چناؤ کی جرورت بھی نہیں ہے پہلے سے ایسا لگ جاتا کہ یہ چرفہ ہے اور چھتری سماج کا معاملہ جو تھا وہ لوکل تھا اور مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کے ورگ نہیں بیتر سے راجستان راجستان کے راستے اتر پردیس میں پہنچا دیا تو اس چھتری ایشو نے راجستان میں اور اتر پردیس میں تو نقصان پہنچا تھوڑا بہت گجرات پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا دوسری بات یہ ایک طرفہ جیت ہے گجرات کی اور جہاں چھتری سماج کا مدہ اٹھا تھا پرشت تم روپالہ جی کی سیت وہ بہت بھاری مارجن سے جیت رہے گجرات کی ایک ایسی سیٹ ہے بنا سکاٹا جس میں کلوز ہے اگر پچھ چھبیس سیٹ ہیں تو مجھے لگتا چھبیس کی چھبیس ملیں گی لیکن اگر کہیں کوئی میں پھر کہتا ہوں یہ انمان ہے اگزی پول نہیں ہے تو اگزی پول میں ہو سکتا ہے بنا سکاٹا سیٹ دائے بائے ہو یہاں پر شہزاد نے ہمیں جوائن کر لیا ابھی شہزاد سواغت ہے آپ کا ابھی تک آپ کے لیے بہت اچھے خبر آرہیے تین سٹیٹس میں ہمارے اگزی پول میں کلین سویپ ہے مدھپردیش چھتیز گھر اور گجرات کرناتک میں لوسز دکھائی دے رہے ہیں راجستان میں لوسز ہیں لیکن ڈاؤن ساؤ اوورال ووٹ شیئر میں میکن جگہ 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 آرہے ہیں تامیلاڈو کی اگر بات کی جائے آندھرا کی تلنگانہ کی آپ کا ٹیک شہزاد آپ نے ابھی جوائن 300 پار اور 300 پار NDA سبھی کا دشا جو ہے وہ صحیح ہوگا غلط کسی کا ہو نہیں سکتا پر مجھے لگتا ہے exact numbers جب آئیں گے تو 30 40 add ہوں گے کیونکہ اگر آپ 14 سے دیکھیں تو 14 میں کسی نے predict نہیں کیا تھا 282 آئے 19 میں 300 پلس ہم جیسے Odisha ہو گیا Paschim Bangal ہو گیا South میں آئے Tamil Nado Kerala Telangana ہو گیا تو اس کا کل ملا لب باب یہ ہے کہ موڈی جی کا 10 ورشوں میں جو performance اور delivery رہا ہے اس نے جنتا کے مددوں پیریڈ ابھی بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کل ملا کر وہاں پر بھی مجھے لگتا ہے سیٹ بڑھیں گے ہانیمون پیریڈ تو کانگرس پارٹی کہ سکتی کرناٹک میں ہمارا بھی ہے لیکن انہیں مل رہا اس کا فائدہ یعنی ویدھان سبھا میں لوگ الگ طرح سے متعدان کر رہے کہ 52% سے اوپر بی جے پی کو ہر جگہ ووٹ مل رہے ہیں تو جو امیس سا کا یہ تھا کہ 50% سے اوپر مجھ کو لگ رہا ہے کہ جو پچھلی بار 2019 ووٹ پرسنٹ تھا اس سے بھی زیادہ بی جے پی کو آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ انڈیا الائنس کے لیے ایک بہت بڑا سب وہ دھککہ ہے اب آپ دیکھئے گجرات میں 22% 71% 36 گھر میں قریب 70% 32% یعنی اگر میں انڈیا الائنس کی بات ہوں ہالانکہ کانگریس ہی لڑ رہی ہے تو بھی آپ دیکھئے کہ 8% میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے سیٹ وہ چاہے جو بھی آئے لیکن تیسری بار دس سال کے باد قریب قریب یہ اگر سٹرائک ریٹ پچپن اور ساٹھ جا رہا ہے جس پارٹ ٹھیکا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو بہت بہت پتیشت بڑھنے کے بات بھی یہ جو پرجیکشن ہے چاٹھ سو پار نہیں بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہے جو آپ کہہ رہے تھے نیک بھر کیونکہ evenly مطلب distributed ڈیسٹریبیٹر ڈوٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سرٹین پوکٹس میں زیادہ مل گیا تو اوٹ زیادہ ہونے سے بھی سیٹے کم ہوتی لیکن اوٹ کا میرا کہنا جنمت جو ہے اس کے باوجود جتنا گھٹ بندھر بننے کے باوجود دیش کی جنتہ زیادہ بی جی پی کو اوٹ دے رہی ہے ایک اوٹ پرسنٹ کے مام ٹھیک اب ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان جڑ چکے ہیں مہار سے کشور تیواری جی لیڈر شف زینہ ادف اور یہاں پار ڈی اے جو ہے بائیس ادرز ایک انڈیا پچیس انڈیا پچیس اس کا جو ڈسٹیبیوشن ہے وہ آپ سمیرہ بتائیں گی یہ دیکھیں انڈیا بائیس ادرز ایک انڈیا پچیس اور دیکھیں مہاراش کے بارے میں کہہ بھی رہے تھے آپ کو کہ مہاراش سے چوکانے والے آنکھڑے سامنے آئیں گے اور وہ تصویر ہے یہ جس میں انڈیا کو 22 سیٹے مل رہی ہیں انڈیا گٹ بندن کو 25 سیٹے مل رہی ہے اس کا break up دیکھنا بہت چودہ سیٹے مل رہی ہیں شیف سینا شندے گٹ کو چار سیٹے مل رہی ہیں انڈیا سیٹے جو اجید پوار گٹ کو چودہ سیٹے مل رہی ہیں انڈیا کے کھاتے جا رہی ہے پہلے انڈیا کے کھاتے میں کچھ نہیں تھا یہ تصویر آپ کو دکھائی دے رہی اس وقت بات کرنے کے لیے کشور تیواری جی بھی ہے کشور جی سیدھے سیدھے مجھے بتائیے یہ جو آکڑا آرہا ہے آپ کے انسار کیا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے سیمپتی ویو کا ادب کے لیے شرط بھوار کے لیے ہمارے اپیک شاہ سے مجھے لگتا ہے یہ آکڑا بہت زیادہ بڑے گا بی جی پی چھ سیٹ اور شنگ دو سیٹ کے اپر جانی سکتے اور مجھے لگتا ہے کہ مہارا مہارا ایک تو ادو جی کی پرتیو اور شرط مہارا جی کے پریش سا لیکن جو کپ پاس اور سویابی سان تے بہت بڑا تھا اب مجھے مالوم نہیں کہ آپ بی جی پی سیٹ کون سی دے رہے ہے کیونکہ بی جی سیٹ ہے وہ سب سیٹ کٹے کٹے ٹکر میں پسی ہے لیکن کانگریس مجھے لگتا ہے یہاں پر جو آپ نے ادھر بتایا وہ بھی کانگریس کے ریویل ہے تو کانگریس کو مجھے لگتا ہے کہ آٹھ سے دس سیٹ ملنی چاہیے اور شرط پوار جی کو بھی چھے سیٹ کم سے کم ملنی چاہیے اور جہاں تک ادھو جی جی پارٹی کا میں پروکتا ہوں ہمارے حساب سے ہمیں بیس سیٹ ملنی چاہیے اب آپ کے حساب سے چودہ سیٹ میں رہے لیکن یہ ہے لیکن اس وقت اپنے درشو کو بتا دیں جو بگ پکچر ہے آپ کی سکرین پر ہے لگ بگ 275 سیٹ وں جو دوری ہے بہومت کے چمبک سے وہ کم ہوتی آگے بڑھ رہی ہے 114 سیٹے ہی اب دور ہے بہومت کے چمبک سے اینڈی ہے 158 سیٹے انہیں مل چکی ہیں 114 سیٹ دور یعنی قریب ہوتے جا رہے ہیں وہ بہومت کے آکھڑے کے پاس لیکن بی جی پی کا سیدھے چلیں گے شہزاد یہ جو ٹیک ہے ہم نے جو دکھایا اگزٹ پول میں کئی کئی آف دا ریکارڈ بی جی پی نیتاؤں کو بھی لگ رہا تھا کہ مہاراشت میں بہت اچھا پرپورمنس نہیں ہوگا ایک سیمپتی ویو کی بات کی جاری تھی ادھو شرط پوار کے لیے یہ جو آکڑا ہے اس آکڑے سے لگتا ہے کہ ایک جو thought process ہے وہ کافی حد تک صحیح ہو رہا ہے دیکھیں میں ان آکڑوں سے اتفاق نہیں رکھتا کیونکہ مہاراشتر میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کا ادھے ہوا ہے پچھلے دو الیکشن سے مہا پہ بھارتی جنتہ پارٹی اب ایک central پول بن چکی ہے اور اس کے بعد ncp کا آنا ہمارے ساتھ اور شیو سینہ کا ہمارے ساتھ آنا تو ہمارے پاس social coalition بھی ہے ہمارے پاس ان کا political party structure بھی تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا اور یہ نریند موڈی جی کا چناؤ تھا یہ سارے factors ہونے کے بعد اگر اس پرکار کے آکڑے آتے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے حساب سے آکڑے صحیح جمینی ستھتی کو نہیں درش آتے ہیں جہاں تک میرا مہار اس کے پیچھے میں آپ نے NCP کو بھی یہ آپ کا vivek ہے شہرد پوار جب NCP پوری تھی تب ان کو اتنا نہیں ملا شہرد پوار جی جس پرکار سے بارہ مطی میں لگے ہوئے تھے کیونکہ وہاں پر ہی ان کو شور نہیں تکی سوپریات جیتے گی سونیت مہار آکرے سے سہمت ہوں لیکن میں گجرات چھتیز گھر مدی پردیس کے آکرے سے سہمت ہوں ایک ہی مشین ہے ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی کرنے کی پدیتی ہے جو ہمیں اچھا لگے گا ہم اس سے سہمت نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی چالیس برس بار پہلی بار ماتو سری پریوار کے بینہ چناؤ لڑ رہی ہے ایک پچھلے چناؤ میں انڈیا کو 50% ملا تھا ابھی 41% ملا تو ہم اس کی تلنا نہیں کر سکتے اس میں ادھو کے ووٹ بھی جوڑے ہوں گے اس بار انڈیا کو 45% بولت مل رہا پچھلے میں 34% ملا تھا مجھے لگتا ہے یہ جو سپلٹ ہوئی پارٹیوں میں سیو سینہ اور پاوار میں اس میں نیتا تو چلے آئے ودایق تو چلے آئے پر کارکر اور مدداتا نہیں آیا وہ ادھری رہ گیا اور اصلی نکڑی لڑائی میں جسے جو ابھیان چھیڑا گیا کہ نکلی سیو سینہ اور نکلی پاوار ہیں وہ ایک سمبان کی لڑائی تھی جس میں مدداتا انہیں سرد پاوار کے اور ادھو تھاکرے کے پکش میں فیصل دیا اگر یہ آکڑا صحیح ہوتا ہے یا اس سے زیادہ شیف سینہ ادھو گھٹ کو ملتا سفا کا چناؤ ہے اور یہ نتیجے ویدان سفا کے چناؤ کو پرجیکٹ کر رہے ہیں کیوں کیونکہ عجید پاوار کو آپ کوئی مجھے لگتا ہے بیدان سفا چناؤ پیس کے سیدھ آسط پڑے ہیمان جی تو ہمارے بیش پتاما کی طرح تو میں ان کے سامنے کچھ نہیں چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا ہیمان جی کئی پول سٹرز راجستان صحیح پریڈکٹ کیا اور مدی پردیش گلت پریڈک بیہار انڈیا ایٹ ادرز تین انڈیا ٹوینٹی نائن انڈیا ایٹ ادرز تین یہ اس وقت بیہار کا آکھڑا ہمارے سامنے آرہا ہے اور ایک بار فل سکرین جو نمبر سے وہ دکھاتے ہیں بی جی پی سترہ آئیے دکھائیے زرہ کانگریس دو سترہ میں زیرو مطلب بی جی پی پچھلی بار بھی سترہ دی کانگریس کو ایک کگین دو ہوا ہے جی ڈی مائنس نائن سات پہ ہیں اور مائنس نائن ہے آر جی ڈی چھ پلس چھ ان کے ہوا ہے ل جی پی اگر بات کی جائے تو فور مائنس ٹو ہوا ہے ہم اگر ایچ ایم کی بات کی جائے تو ون پلس ون ہوا ہے رل ایم 00 vip 00 left 00 others پلس 3 ہو گیا سم جی ہاں اور دیکھیں یہ جو تصویر ہے اس میں ایک بڑی تصویر جو اور اس کے بھیتر دکھائی دے رہی ہے وہ یہ جو سیوگی ہیں یعنی جی ڈیو کو نقصان ہو رہا ہے بی جی مقابل دو سیٹ کا فائدہ ہو رہا ہے پاون کھیڑا جی تصویر بدل تو رہی ہے بیہار کی لیکن اس سے زیادہ کی امید کی جا رہی تھی جی 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 نے جی 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 سی پر نقصان پہنچ کوشش وہ ہوتا دکھ جنترہ کا exit پول ہے جی 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 دی رہا ہے 295 سیٹ ہمیں آ رہی ہم یہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے کہ چار سو پار پانچ سو پار نیتیش جی کی بھاشا بولے تو پانچ ہزار پار ہم نہیں کرتے ہم جتنی چاہیوں سے تھوڑی زیادہ مل رہی ہیں سرکار ہم بنا رہے ہیں اور نیور تمان پردھان منتری ان کو بھگوان لمبی عمر دے سوست رکھے وہ جائیں اور سابر متی آشنا میں جا کر تھوڑا آدم چند کریں یہ ہم آرہ ان سے آگ رہا ہے پانچ جی اب چلیے اس exit پول پہ آپ کا کومنٹ نہیں ہے لیکن میں آپ سے جان چاہوں گا جو آپ نے 295 پلس کا جو آکھڑا آپ لوگ نے آج دیا جیسے خڑگے صاحب نے کہا تو کون کون سے وہ ایریاز ہیں جہاں پر بی جی پی کو لاؤس ہوا ہے کون 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 سے وہ ایریاز ہیں جہاں پر work ان پروگرس ہے انڈیا آلائنس لیے اتر پردیش میں جو ہم نے سوچا نہیں تھا اس سے زیادہ لاب ہوتا ہوا دکھ رہا ہے مہاراش میں تو خیر ہم نے جو سوچا تھا اسی کے آس پاس ہے جو انڈیا کو لاب ہوتا آلائنس بلکل دکھ رہا ہے لیکن وہ ہی پشم بنگال میں جو امیدیں بھارتی جنت پارٹی نے لگائی تھی وہ ان کو نہیں مل رہا یہ ہمارے آکڑے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چھوٹی چھوٹے اور جتنے بھی راج جنگانہ میں ہمیں اچھا لاب مل رہا ہے اور بھارتی جنت پارٹی نے جو سوچا تھا کہ کھرلا اور تمیل نادو میں کھاتا اپسلوٹ کلین سویپ ہے اگر بات کی جائے بی جے پی کی یا ڈی اے کی یہاں پر آپ کا ٹیک کیا ہے نہیں یہ ہمارے آنکھڑوں میں ایسا بلکل نہیں نکل کر آرہا گجرات میں بھی جو پچھلے دو چناؤوں میں ہوا وہ نہیں ہو رہا ہمیں پانچ سیٹوں سے زیادہ کی امید ہے لیکن پانچ تو ہے ہی چھتیز گڑ میں ہماری ہماری ستھیتی میں کافی سدھار ہے اور ہم جیت رہے ہیں کچھ سیٹیں وہاں بھی ڈلی میں ہمیں امید ہے کہ تین سے چار ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہمیں مل جائے اور چوتھا کون سا رجی آپ نے کہا تھا چھتیز گڑ ہو گیا اور کون سا رجی کہا آپ نے آپ سے کہا کہ مدھر پردیش گجرات ڈلی اور چھتیز گر مدھر پردیش میں بھی ہمیں کافی امید ہے کہ پچھلی بار کی طرح نہیں رہے گا ہمارا وہاں بہت اچھا صدھار ہو جب آپ لوگ نے 295 دعوی کری دیا ہے تو راججیوار سوچی بھی جاری کرنی چاہیے تھی تو ہم اپنے اگزیت پول سے اس کو بھلا دیں ہمارے پاس اتنے سنسادن نہیں کہ سب بیٹھ کمپیوٹر پر ٹیلی کریں سب ہم نے جلدی جلدی میں کر کے سامنے رکھ سہزار جی سے کبھی پھون پر بات کر لوں گا میں ڈیبیٹ نہیں چک میں جانتا ہوں کم سرکاری سہی کہ دیا میڈیا کو سورکاری کہا کیونکہ اندیرا جی سرکاری چلاتی تھی پرن تو کم سے کم یو ٹرن کر کے آئے تو سب سے پہلے شب کام نا دوسری بات بڑی بڑی بات بہت لوگ کرتے مجھے یاد اپ لوگ پوان جی ساتھ راج کے چنہ ہوئے تھے ایمن جی تب بھی ہوا تھا تب انہوں نے دعویٰ کو کم سے کم ہم سویکار ہے اور ڈیریکشن جو دکھ رہا ہے دس سال کے بار اگر موڈی جی کے ڈیریکشن میں سبھی لوگ ایک مت ہے اور دیکھیں 280 جب ہم کو 2014 میں ملے تھے تب اس کو sweep مانا گیا تھا آج 300 پلس سب جگہ دکھا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس اس پر راجیش کی رائے لینی چاہیے کی کیا کارن ہے بی جے پی کو راجیوں میں اتنا نقصان نہیں ہو رہا ہے جتنا اس کے سہیوگیوں کو ہو رہا ہے اس کے سہیوگی مہاراست میں ہار رہے ہیں اس کے سہیوگی بیہار میں بھی جو نقصان ہو رہا ہے وہ نتیش کمار کی پارٹی کو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی یا ڈی اے کے جو سہیوگی ہیں وہ ڈی اے پر بہت جیسے ہیں دیکھیں میرا جہاں تک بیچار ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایسی election fighting machine ہے جس کے سرمور نریندر مودی ہیں اور وہ سب سے زیادہ جن کا چہرہ سامنے آتا ہے اور اس چہرے کی ابھی بہت ساری سیوکہ رہتا ہے میں آپ کو ایک example دیکھ یہ بات کہتا ہوں بہت سارے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کی نیتیوں سے روزگار کے مسئلے پہ مہنگائی کے مسئلے پہ اور کئی بار راستی شورکسہ کے مسئلے پر بھی میں کل ایک گوتم بدھ نگر میں گیا تھا وہاں میں نے مہیلاؤں سے بات کی الگ اور پورشوں سے بات کی الگ وہ گاؤں کے جو پورش تھے وہ سماج بچے پڑھنے میں دکت ہوتی ہے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے پھر میں نے کا vote کس کو دیا بولے ہم مہیلاؤں کا بڑا ورگ ہے جو موڈی کا سمرتک ہے جو دیش میں ہو گیا ہے اس لیے کیونکہ مہنگائی بیروزگاری اسو نہیں ہے کچن میں آرام ملا ہے نہیں ملا ہے یہ کہہ رہی ہے وہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں ان مہیلاؤں سے بات ہو موڈی کے علاوہ کچھ تھانی ہم بہکاوے میں شبد کا استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ دوسری طرف راحل گاندھی کو دیکھئے راحل گاندھی نے کم مہنت کی ہے کیا ان مہنت کی آپ دیکھ ے ن درین موڈی نے دو سو دو سو تیس ریلیاں کی راہل گاندھی نے سو کی ان کو منہ کیا راہل گاندھی کو کسی نے آمیٹھی سے رنگ سے منہ کیا تھا جس پارٹی کا گرب نال رسطہ ہو آمیٹھی اور آئیبر ریلی سے وہ اس کو چھوڑ کے چلا جائے اور میں مانتا ہوں کہ چلے گئے چلی ہار گئے تو چلے گئے ہارنے کے بعد ایک دن واپس نہیں گئے آپ واپس جانے کے بعد ابھی پانچ سال بعد جا رہے ہیں آپ لسٹ دیکھیں میرے سامنے شہداد جی ایک منٹ ایک لسٹ میں دیکھئے انڈیا الائنس جو ہے اس کے سامنے کہاں سے شروع کیا تھا انڈیا انڈیا کے اوپر جو آپ کے پاس دیٹا انیلیٹکس ہے وہ ذرا تورند بتائیے یہ دیکھیں یہ بیہار کا 2014 2019 کا یہ پکچر آپ دیکھیں گے تو 2019 میں یہ جو بھوٹشیت تھا آپ کے لیے ایک ہی سیٹ دیکھیں 2019 میں UPA کو ایک ہی سیٹ آیا تھا وہ ہے کسانگنج ایک دوم یہ کونے کا جو سیٹ ہے کسانگنج ایک ہی آیا تھا almost 70% مسلم population ہے وہی سیٹ جیتا تھا باقی دیکھیں بیہار میں کوئی سیٹ نہیں آیا تھا تو بیہار میں جو چیلنج اوپوزیشن کے لیے وہ کافی زیادہ ہے جھارکن کی تصویر کیا کہتی ہے exit pole میں جھارکن کی تصویر بھی دکھا دیتے ہیں جھارکن میں کیا تصویر ابر کر سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے آنے والی ہے ابھی تک جو ہم نے دکھائیں آپ کو راج جے اس کے بعد جھارکن کی بات کل سیٹ چودہ اور یہاں پر کسے کتنی سیٹ مل رہے ہیں سیدھے ہم سیٹوں کا آکڑا اور انے کے خاتے میں ایک سیٹ جا رہی ہے دیکھیں یہ تصویر اور اس کو ہم آپ کو بائی فرکیشن بھی دکھا دیتے ہیں کس کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں دیکھیں بی جے پی کو بارہ سیٹیں مل رہی ہیں ایک سیٹ کا فائدہ ہو رہا ہے کانگرس پارٹی کو ایک سیٹ کا نقصان ہو رہا ہے جے ایم ایم جس کے تص بنی ہوئی ہے ایک سیٹ پہلے یہاں پر جی جی پلیز شہدہ دیکھیں یہ بڑا patronizing attitude ہے کہ اگر مہیلا کسی کو vote کرے تو وہ بہگ جاتی ہے اور اگر کچھ ورگ کے لوگ آنکھی بند کر کے 70-80-90 فیصد ایک ہی جگہ vote ڈال کر آئے اس کو secular vote کا جاتا ہے یہ بڑا مجھے لگتا ہے convenient اور outdated explanation and patronizing attitude کیا کوئی مہیلا اگر اس کے پاس اتنی دکھتے ہیں وہ لگاتار موڈی کو vote کر یہ بہگ کر اور باقی یہ جو ورگ vote کرتے ہیں ان کو ڈڑا بھمکا کر کہ آپ کے آئیں گے تو آپ کا دھرم آپ کو پالن کرنے نہیں دیا جائے گا وہ بڑے شاندار طریقے سے سوچ وچار کر کے vote کر رہے ہیں دوسری بات 2011 کے بات مجھے بتائیے کہ کانگریس کس بڑے راججے میں repeat کر گئی ہے سرکار ہم نے اتر پردیش گجرات madhya پردیش اتراخن آسام تریپورا ہریانہ میں سرکار repeat کیے کیا مہیلائیں بہک کر vote کر رہی ہیں اور اس لئے repeat سرکار بینا کوئی performance کے مجھے لگتا ہے patronizing ایسی کہتا ہوں کہ مجھ پر آروپ لگا رہا ہے patronizing کا آپ اس گاؤں میں چلے جائے ریپورٹر کی طرح بات کر رہا ہوں ان مہیلاؤں کے ساتھ میں کل جا کے ملا تھا انہوں کے شبد کیا مجھے ایسی 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 تک ہو جاتی میری بات مدی پردیش میں سب سے جا جا مدی پردیش میں جب ویدان سبا کے چنہ ہوئے وہاں پر موڈی جی کو چنہ نہیں رہتے میرے شبد ہے نہیں سن لیجی نا آپ نے دورا ہے نا دورا ہے ضرور کیونکہ سن سن ریپورٹ کر رہا سن بھی پڑے گا مدی پردیش میں جہاں پر محلاؤں کو موقع تھا کہ بہیک نہیں ہے وہاں پر صحیح کانگریس لاکر مہنگائی کم کرنی تھی ہیماند جی میں جو راجیس جی جو آپ کہہ رہے ہیں جو سہجاد کہہ رہے ہیں دیکھئے جو گھر بنے ہیں مہلاؤں کو میرے گاؤں میں کسی بھی کمزور برک کا پکا مکان نہیں تھا سب کے میٹی کے مکان تھے آج کی تاریخ میں کسی کا میٹی کا مکان نہیں ہے سب کے مکان ہے اور جو ایک ترمیند سوسر نیوالیو سن ہوئی ہے میں بتاؤ آپ کو غریبی کو چھپا رہے ہیں ہم لوگ سن تو لیجی میری خریبی کو چھپا یا ہے بھکاری بھکاری کو چھپا کمینڈ نہیں پر سن لیجی میرے کمینٹ ہے شاہد 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 دو سے دوسری بات ہے کہ اس وشوشنیتہ سے ان کی لوگ پریتا ہوئی ہے اب آپ دیکھئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جہاں جہاں مشکل میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کم سے کم چالیس ہی اور ہارتی ساری جگہ جن امیدواروں کو موجودہ سانسد ہیں ان کو ریپیٹ کیا گیا اور دیکھئے آج مودی جی کی لوگ پریتا کا کارن یہ ہے کہ جہاں پہلے اسٹیٹ لیکھ پال سے لے کر دی ام تک مخ منتری تک اس کے جیون میں آم کسان کے وہ رہزہ تھا آج مودی جی عجت گھر سے لے رسوئی گھر اور وہاں پہ مفت کا راسن یہ تین چیزیں ایسی ہیں ہر گھر میں جب صوبہ مہیلہ اٹھتی تو اسے مودی دکھائی پڑتے ہیں سلیلڈر اس کے نام ہے مہیلہ کے یہ ایسی جیون کو رکھوں گا ہم بات کر رہے ہیں یہاں پار اپ ایک زکر کیا ایک بہت بڑا ووٹ بینک پشم بنگال میں ممتہ دیدی کو ہمیشہ ووٹ کرتا رہا ہے اگر مہلہ کی بات کرے لیکن اس بار پشم بنگال میں کیا ہو رہا ہے پشم بنگال کا ہمارے سامنے یہ ہے اب پلے کریے کل سیٹے 42 سیدھ آئیے بنگال کے اگر بات کرے تو یہ دیکھ یہ اور یہاں پر بی جے پی سترہ کانگریس ایک ٹی ایم سی چھو بیس ٹی ایم سی چھو بیس لیفٹ جو ہے وہ شون ادرز جو ہیں وہ بھی شون یہ ہے بنگال کا اکڑا اس وقت آپ کے سامنے لیکن یہاں پر بی جے پی کے لئے کوئی بہت خوشی کی بات نہیں ہے کیا ہوا ان اشیوز کا جو سندیش خالی کی اگر بات کریں لیکن آپ کے سامنے جو ڈیٹا آرہا ہے سمیرہ پشی منگال میں ہم آپ کو ایک بار یہ بھی بتا دیتے ہیں کس پارٹی کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں اور پشلے بار کی تلنا میں کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہو رہا ہے بی جے پی کو کنگرس پارٹی کو ایک سیٹ کا نقصان ہو رہا ہے ٹی ایم سیٹ دو سیٹ پارٹی کھاتا نہیں کھل رہا لیکن یہاں بی جے پی کو امید تھی بڑھنے کی بڑھے نہیں ہے ایک سیٹ کم ہوئی ہے اور ٹی ایم سیٹ اس کی بڑھ رہی ہے ٹی ایم بنگال میں اگین لیفٹ آؤٹ یہاں پر اشیف ایک سیٹ جو کانگرس کو مل رہی ہے کون سی سیٹ میں آپ کے پاس آنے والا ہوں تیاری کر لیجیے گا مجھے لگتا ہے مالدہ کی ہے عبدال گنی خان چودری بھتیج لڑ رہا مجھے نشان ایک بات کہنی بنگال کو لے کر بنگال کو لے کر بجی پی کو بہت امید تھی اور خاص کر سندیز خالی سندیز خالی جیسی گھٹنا جس نے پورے دیش کو سرم سے جھکا دیا اس کے بعد ہمارے ٹریکر نے بھارتی جنتہ پارٹی کو 26 27 سیٹوں تک پہنچا دیا تھا لیکن دیرے 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 تی امسی نے باؤنس ویک کیا اور پھر تی امسی اسی نمبر پر پہنچ گئی جس پر پھر چناؤ میں تھی اس کی جو وجہ تھی وہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ستھانی نیت تک تو ہے ان کا اپس میں گردباجی اور لڑائی ان لوگوں کو نہیں بھنا پائی مجھے لگتا ہے یہ اس کی اسفلتا ہے اور بنگال جہاں اسے بڑھنا چاہیے تھا وہاں وہ بڑھنی پائی دلیپ خوش ہمارے ساتھ جڑ گئے سیدھے انہی سوال بھی لے لیتے دلیپ خوش جی آپ نے پشم بنگال کی تصویر بھی بتائی کی کی ہمارا exit poll تصویر دکھا رہا اور ایمان جی کو بھی آپ نے سنا کی یہ نقصان ہوا ہے بی جی پی کو اس وجہ سے کیونکہ جو بڑھت ملی تھی جو لوگوں کے بیچ بڑا مددہ بن گیا تھا اسی کی وزہ سے نقصان بھی پھر ہوا دیکھئے یہ جو exit poll ہے یہ تو ایک انومان ماتر ہے کوئی چینل ستائیس دکھا رہا ہے بیجی پی کوئی پچیس دکھا رہا ہے آپ سترہ دکھا رہا پچھلے چنو انیس میں مجھے محلوم ہے میں عدیستہ پردیش کا چنو بھی بھی لڑ اس بار بھی آپ جان لی اس پر آس پاس پہنچیں گے کیونکہ سندیس خالی تو ٹھیک خیل آب ہوا دوتی مہینہ اس کے پہلے سے بنگال میں جس پر ہنس برشتہ چل چل دا ہے منتری MLA سب جیل میں اور جانے والے باقی لوگ اس سے بنگال کے لوگ پریسان مکتی چاہتے سرکار سے اور اس لئے اس کا ایک سیمی فائنل میچ اس لوگ سو میں ہو جائے گا اس دیس میں اور بہت سال کے باقی بھنگال میں اتنا پیس پل بھوٹی ہوا ہے اور نشی چندھ کے دلیب جی زائر سی بات ہے آپ کا یہ آقلن ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ سیٹ مل گی لیکن باقی پردیشوں میں بی جی پی کو بڑت مل رہی ہے باقی پردیشوں میں جہاں وہ پہلے بھی میکسیمم پر تھے ابھی بھی اور میکسیمم میں بھی اور آگے اپنی بڑت بنا رہے مدی پردیش میں ایک سیٹ نہیں تھی وہاں پر ایک اور سیٹ حاصل کر لی تو جہاں جتنی مل کی تین ایسی یہاں پہ اسیمیلی سیگمنٹ جہاں پہ کانگریس آگے ہے اور سٹرونگلی آگے ہے بہت اچھے سی جیت رہی ہے اچھے مارجن کے ساتھ جیت رہی ہے اس میں تین اسیمیلی سیگمنٹ ایسے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو بی جیت رہی ہے اور ایک سیگمنٹ بہت اچھے سی جیت رہی ہے تو ملہ پہ دیکھ کہ اگر میں تو بس بس بل رہا ہوں کہ اگر تین سی اور کانگریس ساتھ ملڑ رہے ہوتے تو بہت ساری سی بہت آرام سے نکل سکتی تھی لیکن اور صرف mathematically میں نہیں جانتا کی کی کسی ورکر پتیشت کے قریب ہے ای ٹی سی 28 یا 39 آپ کہہ سکتے ہیں بہت بی جی پی بی جی پی شیئر کی بات کی جائے تو پچھلی بار کی تلنا میں یہ کم ہوا ہے سی ٹھے بات کی جائے سی پہ س کنسولیڈیٹ پورے سٹیٹ میں بی جی پی کا اور ترنمول کانگریس کا ووٹ شیئر آپ بتا سکتے جی مجھے کو آپ دیں کیونکہ ووٹ شیئر اب اپ ڈیٹ ہو رہے کیونکہ آج نمبر آرہ رہے ہماری جرنی 2014 میں دو سیٹ سے شروع کسی نے یہ نہیں کہ ہم 18 سیٹ تک پہنچ 2019 میں اس سمیہ پر بھی اگزیٹ پولز نے جس نے 2019 میں 270 80 پہ 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 کم دکھا تھا اس کے بعد پتا چلا کہ 40 پس پس ملا پس ملا میں ایسا کوئی کارن نہیں کہ ہمارا ووٹ شیئر گرے ہم 2 3 4 پس بڑھ سکتے اگر ترنمول کانگریس آپ کہہ 5 6 7 پس بڑھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جوری is آؤٹ کہوں گا بہرامپور جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹی سی بہت آرام سے جیت رہی ہے قریبا 6 assembly segments 7 میں سے AITC آگے ہے اور ایک assembly segment جس میں نہیں آگے اس پہ BJP آگے ہے یہاں پہ کوئی assembly segment ہمارے سروے میں ایسا نہیں آرہا جہاں پر Congress آگے ہوں اور کافی بڑا difference ہے margins بڑا بڑا difference ہے اور میں ایک اور چیز شہداد جی کے لئے کہنا چاہوں گا جو ان کو clarification ہوں گا کہ ایک تو پہلی بات جو ہمارے update ہوں رہے ہے number ابھی پیچھے کیونکہ provisional ہے ابھی یہاں پہ پول آج آج last seat میں ہو رہا تو overall state کے number update ہوں گے دوسری بات میں ایسے ہی بتا دوں کہ جو ہمارے آق لن رہ ہے ابھی تک ہر phase میں ہم نے جو calculate کیا ہے بہت ساری mc کے بیچ میں پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا کیا یہ reflect کر رہا ہے کہ ان کے coordination میں کمی ہے کیا یہ reflect کر رہا ہے کہ ان ڈیم ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اوپر ساری چیزیں نہیں میں اس سے سہمت نہیں ہوں یہ دونوں رنڈی تکے تحت نہیں ہوا ہے ویس بینگول میں بھی کانگریس اور ٹیم چی کا الائنس رہنی تھی تحت نہیں ہے اور پنجاب میں بھی نہیں ہے پنجاب میں ابھی کی استطیق یہ ہے عام آدمی پارٹی نمبر ایک پر ہے کانگریس نمبر دو پر ہے بھارتی جنتہ پارٹی نمبر تین پر اگر عام آدمی پارٹی اور کانگریس ممتاب اینجی نے بھی سوچا کہ اگر کانگریس سمجھوتا کریں گے تو ممتاب اینجی کے خلاف جو انٹی انکم انسی کے ووٹ ہیں وہ سیدھے سیدھے بی جی پی کے پاس جائیں گے اور وہ سیدھے سیدھے بی جی پی کے پاس جائیں گے اور ان کا نمبر بڑھے گا ایسے کچھ پول سروے تھے اس میں بھی وہ پیچھے تھے تو مجھے بہت آشتر نہیں ہے ان کی سیٹ کو لیکن جہاں پر جو دوسری سیٹ ہے جو بھی آپ کو مالدہ دکشن دکھائی وہ پر گینز جو ہے وہ بی جی پی اور عدیر اور عدیر رنیان جس دھنگ سے چناؤ جیتتے تھے جس دھنگ سے اس کی مانسٹر اب ٹیم تھی ہے دیکھیں کانگرس پارٹی کے دگجوں کو کافی نقصان ہو رہا ہے چاہے وہ مدھے پردیش میں ہو چاہے وہ پشتیم بنگال میں ہو اس کا کیا اثر دیکھنے کو مل گا وہ بھی دلچسپ ہوگا فیلحال رکھ رہے کچھ